السلام علیکم دوستو امید ہے اب لوگ سب حیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ یہ میں نے نیا چینل بنایا ہے خاص طور پر سیزنٹ کے لیے اور میرے جب سے بھیلے نوجوانوں کے لیے تو اس چینل میں ہم لوگ سیکھیں گے ایڈاوب ایلسٹریٹر اور دین ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم سیکھنے کے بعد اس سے ارننگ کیسے کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سمپل سا سوٹھر ہے ہم لوگ اپیسوڈ وائز سیکھیں گے اور آپ لوگ اس کو انگرائیز کریں گے اور انشاءاللہ we will together earn money using this سوٹھر تو آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی سیکھوں گا اور ہم مل کے سیکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو سوٹھر جو ہے وہ لنک میں نے ڈسکرپشن میں پروائیڈیز ہے اس کی سوٹھر کی آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کریکٹ ورین اس کا اور دین ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اوپن کریں گے تو سب سے پہلے یہ سوٹھر کا انٹر فیس ہے اور میں کچھ ٹولز آپ لوگ کو ڈیفائن کر رہا ہوں سب سے پہلے اس کا یہ جو ٹول ہے سیلیکشن ٹول سیلیکشن کے لیے مینلی یہ ہوتا ہے بہت ہلپپل ٹول ہے دین ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول ہے جو آپ کو آگے چل کے سمجھ آجے گی یہ کس کام کو یہ ہوتا ہے ہم ساتھ ساتھ بھی ساری ہوتیں گے دین ماجک وان ٹول یہ بھی سیلیکشن ٹول ہیں کلاسو ٹول پین ٹول ٹیکس ٹول لائن ریکٹینگل ٹول اسی میں آپ کے پاس راؤنڈج ریکٹینگل ایلپس ٹول پولیگون سٹار لیئر ٹول یہ سب آجاتے ہیں تو سارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نیو فائل اوپن کریں گے ہم لوگ تو بیسیکلی ہم لوگ لوگو ڈیزائننگ چکھیں گے کہ اس سافٹر پہ ہم لوگ لوگو ڈیزائننگ کیسے کر سکتے ہیں تو میں اپنی جو یہاں پہ فائل کا سائز رکھتا ہوں سکین ہنڈرڈ بائے سکین ہنڈرڈ آپ لوگوں کی مرضی ہے جو یہاں سائز سیلیکٹ کر لیں تو ہمارے پاس ایک آرٹ بورڈ اوپن ہو چکا ہے اس آئیں جو سٹارٹ کرتے ہیں تو شارٹ کٹ چیز میں آپ لوگ کو ساتھ ساتھ جتاتا رہوں گا ابھی میں نے اس آرٹ بورڈ کو زوم ان کرنا ہے تو میں کنٹرول پلاس دونوں کو ساتھ دو آنگا کنٹرول مائنس دو آنگا تو یہ سکین چھوٹی ہو جائے بورڈ چھوٹا ہو جائے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ ٹیکس ٹول سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ انہیں اگر ٹیکسٹ کو ہی لکھنا ہے تو آپ سمپلی ٹی کو پیس کریں اپنی کی بورڈ سے اور آپ کے پاس بھی ٹیکسٹ آئیکن آئے گا آپ ٹیکسٹ پہ جائیں اور کچھ بھی آپ ٹائپ کر دیں لائک لرن اینڈ 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 ابھی یہ جو آپ کا سیلیکشن ٹول ہے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا ٹیکس ہائلائٹ ہو جائے گا اور اب ہم نے اس کو اگر ری سائز کرنا ہے اور اس کو ری سائز ایسے کرنا ہے کہ یہ بلکل اپنی اوریجنل شیپ میں رہے اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے شفٹ پلس آلٹ کو ہولڈ کرنا ہے اب دیکھ سکتے ہیں آپ ٹیکس ری سائز ہوگا بلکل ایک ٹوپر شیپ کے اندر اور اگر آپ نے ٹیکس کو چینج کرنا ہے تو ٹاپ سے آپ کو ٹیکس والی بار ٹیکس والی بار نظر آ رہی ہے وہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں سمپل ٹیکس یہ ری دال سکتے ہیں اگر آپ نے اس ٹیکس کو کاپی کرنا ہے تو آپ آلٹ کو ہولڈ کریں ٹیکس کو سیلیکٹ کریں پہلے آلٹ ہولڈ کریں تو آپ کے پاس ایک اور کرسر جو کہ وائٹ کلر کا بنا ہوا آئے گا آلٹ کو ہولڈ کریں گے اور اس کو ڈریکٹ کریں گے جہاں سے آپ نے اس کو بیس کرنا ہے آلٹ کو چھوڑ دیں گے آلٹ کو چھوڑ دیں گے آلٹ کو کپی ہو چکا ہے تو یہ تو سمپل سی چیزیں ہیں ہم اس کو ڈلیٹ کرتے ہیں کریکس کر کے ڈلیٹ ٹی بورڈ پہ تو اگر آپ نے کوئی شیپ بنانی ہے میں فار اگزیمپل میرے پاس یہ ایلپس ٹول ہے میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کی میں ایک کپی کرتا ہوں سائیڈ وائس اس کو پیس کرتا ہوں ایک اور ایلپس ٹول لے کے میں اس کو کپی کر کے بھنکل ان کے اجیسنٹ یہاں پہ پیس کرتا ہوں کنٹرول اے سے میں تینوں شیپ جو فلیکٹ کرتا ہوں اب ہم نے فار ایجمپل یہ سینٹر والی شیپ ہے یہ بنانی ہے یا پھر ہم نے ایک شیلڈ ٹائپ شیپ بنانی ہے اس کے لئے کیا کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس ایک شیپ بلڈر ٹول ہے جس کا شارٹ کٹ کی ہے شیپٹ ایم شیپٹ ایم پیس کریں گے اس شیپ پہ جائیں گے تو یہ ساری شیپ کو الگ الگ کر کے دکھائے گا اگر جو آپ نے شیپ دلیٹ کرنی ہے ہم نے ایک نئی شیپ بنانی ہے تو ہم سمپلی ماؤھ پلک کریں تو یہ دیٹ ہے لیٹ similarly for ہم نے ایک نئی شیپ بنانی ہے تو ہم سمپلی ماؤھ پلک کریں ہم سمپلی ماؤھ پلک کریں پھر ہم دوبارہ اپنے اسی دلتے آگے تو ہم نے اسے چار مکلش شیپ بنانی ہے تو یہ ٹھول ہمیں بہت ہیلپ کرے گا آگے کل کے ہم ان کو ایسے کلر کر دیتے ہیں تو ہم اس سے ڈہرنٹ چھیپ بنا سکتے ہیں تو لوگ ڈیزائنگ میں ہم لوگ first of all جس software سیکھیں گے next اپیسوڈ میں ہم ڈیل سے سیکھیں گے then لوگ ڈیزائنگ میں جو ہم initiative لیں گے وہ concept سے لیں گے کہ ہم نے handwork سے جو ڈراؤ کرنا ہے لوگو for example کوئی بھی لوگو ہے اس کو ڈیزائنگ کریں گے then اس کو یہاں پہ ڈیزائنگ کریں گے so آج کے لئے i think اتنا ہی کافی ہے امید ہے آپ لوگ اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے اور اپنا feedback comments میں ضرور دیجئے گا next video میں میں آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہوں گا بتاتا ہوں گا کچھ تھوڑا advanced